انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے والے امباد وصیم نے آج بگ بیش میں مل بورن سٹار کے لیے اپنا ڈیبیو کیا اور ڈیبیو میچ میں ہی ایک نئی تاریخ رکم کر دی ہے اور وہ یہ عزاز پانے والے دنیا کے محض چوتھے اور پاکستان کے دوسرے کھلاری بن گئے ہیں وہ عزاز کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ آج چودہ رن سکیننگس کے لیے دس گیندوں پر اور جس کی وجہ سے وہ اس سال اپنے ایک ہزار ٹی 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 رنز مکمل کرنے میں کامیاب رہے اور یہ پہلا موقع ہے کہ وہ کسی ایک سال میں ایک ہزار ٹی 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 رنز پورے کرنے میں کامیاب رہے روہ سال ان کے لیے انتہائی شاندار رہا ہے چھے ففٹیاں کر چکے ہیں چھتیس چھکو سمیت مجموعی طور پر ایک ہزار چار رنز بنائے ہیں اور ایک تالیس سے زیادہ ایوریج ہے ایک سو چونتیس اشاریہ چار سے پھر ان کا سٹرائک ریٹ رہا پاکستان سوپر لیگ کا دوسرا جو گزشتہ ایڈیشن تھا پی ایس ایل ایٹ وہ ان کے لیے خیاندار رہا ایک سو ستر سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے رنز کیے تھے جس کی وجہ سے اب ان کی جو نمارت تھی وہ بڑھتی جا رہی ہے ٹی 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 لیگز میں لیکن انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر کے وہ ٹی ٹونٹی لیگز کل رہے ہیں اور آج ایک شاندار بیٹنگ کی گو کے بڑی نقز نہیں تھی لیکن ایک بڑا عزاز ضرور پایا وہ ایک سال میں ایک ہزار ٹی ٹونٹی رنز اور پچاس وکٹیں پورے کے مکمل کرنے والے دنیا کے محض چوتھے کھلاڑی بنے ہیں اور یہ کارنامہ اس سے پہلے کہ رون پولارڈ نے دو ہزار دس میں پاکستان ہی کے عزر محمود نے دو ہزار بارہ میں جبکہ آندرے رسل نے یہ کارنامہ دو ہزار سولہ میں سرانجام دیا تھا اب تک صرف پاکستان اور ویسٹنڈیز دو ہی ایسی ٹی میں ہیں جن کے کھلاڑی یہ کارنامہ سرانجام دے سکے ہیں ایک سال میں ایک ہزار ٹی ٹونٹی رنز اور اس کے ساتھ ساتھ پچاس وکٹیں اس کے علاوہ دنیا کے کوئی ایسی تیسری ٹیم نہیں جس کا کھلاڑی ایک بار بھی ایسا کوئی کارنامہ سرانجام دے سکا ہو تو اس کے علاوہ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ کا آنے والا سیزن اماد وسیم کے لیے کیسے رہتا ہے کیونکہ کراچی کینگ سے ان کی راہیں جدہ ہو چکی ہیں گزشتہ ایڈیشن میں وہ کراچی کینگ کے کیپٹن تھے لیکن اس بار وہ اسلام آباد یونیٹڈ کے لیے کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے جن کی ایک ٹریڈ ہوئی ہے حسن علی کے بدلے اور اب ان کی نئی ٹیم ہوگی جس میں شہداب خان بھی ان کے ساتھ ہوں گے لیکن ان کے لیے ایک نئی فرانچائز میں کارکردگی دکھانا اور اپنے آپ کو بنوانا جیسا کہ دوہزار تئیس ان کا شاندار گزرا ہے کیا وہ دوہزار چوبیس میں ایسی کارکردگی کو کنٹیونی کر سکیں گے اور اگر پی ایسیل دوہزار چوبیس میں انہوں نے ایک بڑی کارکردگی دکھائی یا اس کارکردگی کو کنٹیونیو کیا تو یقیناً ان کے لیے آوازیں اٹھیں گی اور ایک بار پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ ریٹائرمنٹ واپس لیں اور پاکستان کے لیے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کلنے کا اعلان کریں موسیقی